آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین کوئی چیزیں حکومت کے بس کی دکھائی نہیں دے رہی آئی ایم ایف سے جو کرزہ لینا ہے کس کو چاہیے آپ چیزیں خریدتے ہیں مثال کے طور پر آپ اشیاء خرونوش کی خریداری کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں آپ کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے وہ لوگ اس سے مبر رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو پکڑے ہیں ہم تو دیتے ہیں اپنی آمدن کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں جو چیز خرید کے گھر لائیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں تو اس سارے زمن کے اندر ہم تو ٹیکس دیتے ہیں یہ لیں گے کرزہ تو ہمیں ٹیکس مزید دینا پڑے گا یعنی ہمیں مزید برداشت کرنا پڑے گا ان کے کرزہ لینے سے تو ہمیں کہاں پہ رلیف ملے گا کرزہ چاہیے ان کے حکومتی امور چلانے کے تو حکومتی امور کیسے چلتے ہیں حکومت پنجاب کے انتظامی اجلاس کو مسلم ریگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت منقد کرنے کے اقدام کو لاہار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے جس میں باتیں یہ کی گئیں کہ یہاں پہ آپ جو بنائیں میٹرو بس سرویسز بنائیں یہاں پہ بسے لے کے آئیں یہاں پہ ہائیبرڈ کریں یہ ایک ندیم ایڈوگیٹ ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے درخواست میں نواز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو بزریا پرنسپل سیکیٹری فریق بنایا گیا درخواست گزار نے یہ موقع اپنایا ہے کہ نواز شریف نہ تو وزیراعلا نہ ہی وزیراعظم ہے نہ ہی ان کے پاس پنجاب کی کوئی وزارت ہے نواز شریف کے پاس کوئی انتظامی عدہ بھی نہیں ہے لہٰذا نواز شریف انتظامی سطح پر کسی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے درخواست گزار نے یہ بھی استعداد کی ہے کہ عدالت نواز شریف کو انتظامی سطح پر اجلاس کی صدارت کرنے سے روکے آٹھ فروری قوام انتخابات کے نقاط کے بعد سے عوام کی نظروں سے اوجھل رہنے کے بعد سربراہ پاکستان، حسن ریگمون، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت پنجاب کے تین انتظامی اجلاسوں کی صدارت کر کے توجہ کا مرکز بنے ہیں تو تین جو انتظامی اجلاس ہیں اس کے اندر جو احکامات ان کی جانب سے دیئے گئے ہیں اور مختلف وزراء کو دیئے گئے ہیں اس اقدام پہ کئی حلقوں کی جانب سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس صوبائی یا وفاقی حکومت میں کوئی سرکاری ہوتا نہیں ہاں ایک مشاورت پارٹی اجلاس کے اندر ہو اور پھر اسے انتظامی طور پر کیا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن پارٹی اجلاس میں نہیں انتظامی اجلاس میں وہ حکم نامیں اگر جاری کریں اور ان کی مشاورت شامل ہو تو پھر سوال تو اٹھیں گے وہ سرکاری طور پر صرف قومی اسمبلی کے ایک رکن ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ میں ہی کہا گیا کہ نواز شریف نے وزراء اور عہدداروں کو انفراشرکچر کے مختلف انصوبوں وشبول زیر زمین پرین میٹرو بس کسانوں کی فلاح و بہبود طلبہ کے لیے ایکٹرک بائیکس اور رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے ہدایات جاری گئی جب وزیرعالہ آفیس میں ان اجلاس کی صدارت ہوئی ہے تو اجلاسوں کے دوران وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اپنے والد کے ہمراہ بیٹھی رہی ہیں وہاں پہ بولتے وہ رہے ہیں تو انتظامی عہدے پہ والد صاحب نہیں بیٹھے ہوئے وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو بات ان کو کرنا ہے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی مریم آرنگزیب وزیر طلعت عظمہ بخاری وزیر خوراک بیلال یاسین چیف سیکرٹری سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری زراد جو تھے وہ سمن بکمن جو احکامات تھے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے لیتے رہے دوسرے جلاس میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے رمضان ریلیف پروگرام کو کامیابی سے شروع کرنے پہ اپنی بیٹی مریم نواز کی حکومت کی تعریف کی تیسرے جلاس میں بھی وہ بیٹھے اور نواز شریف صاحب نے طلبہ کو کم مہانہ اقساد پہ فرام کی جانے والی الیکٹرک بائیکس کی تعداد میں اضافے کی ہدایت کی انہوں نے متعلقہ عددار کو بس کے کرائیوں میں کمی کرنے کی بھی ہدایت کی تو بطور صرف میمبر قومی اسمبلی وہ انہی جلاسوں میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ہدایات جاری کی ہیں انتظامی عددوں پہ بیٹھنے والوں کو جن میں سیکرٹریز بھی شامل ہیں اور غزراء بھی شامل ہیں تو اس حوالے سے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا اور یہ بہت سادہ نہیں ہے اگر اسے کوئی سمجھے ہے کہ صرف سادہ معاملہ ہے سادہ نہیں ہے نہیں کر سکتے آپ صدارت یہ ایس اوپیز کی خلاف ورزی ہیں جیڈیز آپ کی جیڈیز نہیں ہیں اور آپ اپنی جیڈیز نہ ہونے پہ کسی اجلاس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی اپنی نشست بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور اس پہ جواب طلبی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے کی جائے گی اس زبن کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ تو فیصلہ کر چکے جس طرح میں اپنے گزشتہ ویلاغ میں بات کر چکا ہوں کہ میاں صاحب عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں سے ہو لیں گے لندن کی طرف اور لندن میں قیام یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو رات کو وہ بھی خبر آگی کہ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں دوسری طرف میاں جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں تھا کہ میاں صاحب کو کھڑے لائن لگایا گیا ہے تو میاں جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں حلفاں کہتا ہوں کہ پیسے لے کر جتوایا یا ہروایا گیا ہے تو پھر ایسے ہی ریاستیں چلتی ہیں میں نواز شریف کے کہنے پر رکا ہوا ہوں ثبوت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نام ہے ثبوت ہے وقت آنے دیں میں نام لوں گا نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں پیکنٹ چوز کیا گیا یعنی وہ اپنی ہی پارٹی کے پنجاب کے اگر وہ بات کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کو سائٹ پر نکال دیں چلیں جی وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سننی اتحاد کاؤنسل کی ہے جب وہ بات پنجاب کی کر رہے ہیں تو پنجاب میں اکثریت کس کی ہے پاکستان مسلم نیگمون کی پنجاب میں وزارت حالہ کس کے پاس ہے پاکستان مسلم نیگمون کے پاس پنجاب میں سارے وزارت وزارت حالہ کس کے پاکستان مسلم نیگمون کے تو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیکنٹ چوز کیا گیا اچھا اس زبن کے اندر وہ قومی اسمبلی کی بھی اگر بات کریں تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن اکثریت پر بھی کس کی ہے یہ آپ کو مجموعی طور پر دیکھنا پڑے گا وہ کہتے ہیں پیکنٹ چوز ہوا اگر بھائی صاحب پیکنٹ چوز ہی ہونا ہوتا تو پنجاب کے لیول پر پیکنٹ چوز نہ ہوتا آپ کی پارٹی کے لیے پیکنٹ چوز تو آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر تحفظات ہیں آپ لوگوں کے خلاف درخواستیں مختلف ہائی کورٹ کے اندر جمع ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج سے متعلق فارمز ڈپ سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت ہے وہ کیوں کی کہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر تحفظات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے نشست کے لیے اسلام آباد سے الیکشن رہنے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی امیدوار تھے یا جو آزاد امیدوار تھے جو سنی اتحاد کونسل میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے جو ابھی بھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے ان کے مصدقہ دستاویزات قانون کے مطابق فرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نتائج سے متعلق تمام فارمز ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے حکمات جاری کی ہیں ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں یہ رولز کے مطابق آپ کو ابتدائی پندرہ دن کے اندر اندر اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے سامر فاروڈ نے پی ٹی آئے امیدوار جو ہیں شیب شاہین علی بخاری اور دیگر کی جالب سے الیکشن مطاعت سے متعلق دستاویزات کی فرامی کے لیے دائر درخواستوں کے اوپر سامات کی پٹیشنرز وہ قلعہ سمیت فیصل چادری ایڈوکیٹ ایمان مزاری عدالت پر پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل زیغہ منیز تھے جو عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں شیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کو ڈیڑھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر الیکشن کمیشن کی جالب سے الیکشن نتائج سے متعلق مصدقہ دستاویزات تاہال انہیں فرام نہیں کی گئے اب تو اسلامباد کے حلقوں سے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن آ چکے ہیں اور وہ بطور رکھنے اسمبلی حلق پی اٹھا چکے ہیں الیکشن کمیشن نے عدالت کے حکم کے اوپر کچھ فارم اپلوڈ کیے مگر بعد میں وہ بھی ہٹا دیا گا اب ہمیں اس سسٹم تک رسائی رہی ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ کونسی مصدقہ دستاویزات فراہم کرنا لازم ہوتا ہے وکیل نے ہمیں یہ بتایا کہ نہ ہمیں کنسولیڈیٹڈ فارمز دے رہے ہیں نہ فارمز پینتالس سے انچاس تک ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں اور قانون میں چادہ دن کے اندر اندر یہ مصدقہ دستاویزات دینا ضروری ہوتا ہے اور ہمیں کوئی دستاویز فراہم نہیں کی گئی اس زمن کے اندر سپریم کورٹ میں بھی حامد خان صاحب کے توسط سے بانیہ پی ٹی آئی امران خان نے ایک درخواست دائر کر دی آٹھ فروری کے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے اور وہاں پر بھی پرسو کیا جائے گا بنیاد بنائی جائے گی پی بی پچاس بلوچستان کا حلقہ جہاں پر دوبارہ سے انتخابات کا حکم جاری کیا گیا اب اس زمن کے اندر جو مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں مختلف عدالتوں کے اندر ایک درخواست جو ہے کہ ایچ سے پہلے فاری رہائی کو ممکن بنانے کے حوالے سے لیکن پہلے دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سامات کے حوالے سے سن لیں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کا مواقف کیا ہے ان کی رہائی کی حوالے سے دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سامات میں جج شارو خرجمند اور بیریسٹر سلمان صدر کے تمیان ایک بڑا دلچسپ مقالبہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں سائفر پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سامات ہو رہی ہے اور اس عدالت میں بھی سامات ایسے ہو یہ بیریسٹر سلمان صدر کی طرف سے استعداء کی گئی تھی آج عدالت میں رزوان اباسی کے معابین وکیل آئے تھے انہوں نے بتایا یہ شارو خرجمند جج صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ آج ہی بحث کریں گے آپ جلدی آگئے ہیں سلمان صدر صاحب کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ آج دو بجے پہنچ جائیں گے وہ خود بحث کریں گے جو جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر تک سامات کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے تو اس کے جواب میں بہت سارے حوالے دیئے گئے ہیں حوالے یہ دیئے گئے ہیں کہ عددت کیس میں سردی میں ہم نے اوور کوٹ اور مفلر پہنے ہوئے تھے ہم نے بینظیر، اجمل کساب اور ممتاز قادری کا کیس دیکھا ہے اس طرح سے جلدی کسی کیس میں نہیں دیکھی گئی یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ تدائی دلائل پر ہی کیس ختم ہو جائے گا دو سو کیسز میں سلمان صدر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا غیر اخلاقی کیس تھا جسے بانی پی ٹی آئے کو دلی صدمہ پہنچا عدالت نے سلمان اکرن راجہ کے آنے تک کیس کی سامات میں وقفہ کر دیا اور بعد میں اس کی جو سامات ہوئی سبی کے سامنے اس کا حوال ہے کہ فیصلہ ابھی تک تو نہیں آسکا لیکن فیصلہ کتنے عرصے میں آئے گا تو ان کی عید سے پہلے رہائی جو ہے وہ ممکن بنانے کی تگودو کی جاری ہے ان کے وقلہ کی جانب سے اور مختلف طرف سے پولٹیکل پریشر بیلڈ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پانچ مہینے ابھی مزید جیل میں روں گا یہ ان کا بیان منظر ہم پہ آیا جو جیل سے وقلہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ میں پانچ مہینے ابھی مزید جیل کے اندر روں گا پانچ چھ مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی اور پھر میں جیل سے باہر آ جاؤں گا یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک پانچ چھ مہینے حکومت نہیں چل رہی پانچ چھ مہینے کے بعد انہیں لانا پڑے گا اور پھر کوئی بات کرنا پڑے گی اب اس زمن کے اندر فیصلہ کیا ہوگا محمد بن سلمان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے سپاس آلار کی اس ملاقات میں جہاں پہ جیوگرافیائی تعلقات کے اوپر بات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات ہوئی ہے وہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر اس کو سیٹل کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے کس طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کیا جا سکتا ہے یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا تو اس زمن کے اندر بھی بات ہوئی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتری کی فضاء بن پائے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگرہ